اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور کافی خبریں ہیں جی آج کل کرگٹ کے اگر حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کسی کی بک آ رہی ہے کوئی چھٹی لے کے جا رہا ہے کوئی بالنگ کر رہا ہے تو آج درہ نظر ڈالتے ہیں ان چیزوں کی اوپر سب سے جو بڑی خبر جا میں کہوں گا کہ جو ایک سٹوری آج کل جو چل رہی ہے جب سے بک لانچ ہوئی ہے شاید آفریدی کی اس کے اندر کافی زیادہ انہوں نے ان کشافات کی ہیں اور کچھ لوگ سمجھنا ہے کہ شاید ان کو نہیں کرنے چاہیے لیکن جب بھی کوئی بک آئے گی کسی بھی پلیئر کی اس کے اندر کنٹروورسیز آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ کنٹروورسی نہیں ہوگی وہ بک نہیں چلے گا شاید آپ بھی نہیں پڑھیں گے میں بھی نہیں پڑھوں گا تو وہ ضروری ہوتا ہے وجہ سے کہتے ہیں نا ہم اپنی زبان میں کہ مسالہ ڈالنا جیسے فلموں میں ڈالنا ہوتا ہے تعریف بھی کی لیکن ساتھ ساتھ بھی کر دیا ان کو وقار یونس کی بات کرتے ہیں ایزا پلیئر بھی آل ہوں کہ ہم سارے ان کو ریسپیکٹ کرتے تھے لیکن ایزا کیپٹن جا اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے کوچ بننے کی تو وہاں پہ تو پرابلمز تھیں تو کافی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو ساری باتیں تو ہیں ہی حقیقت والی اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے جب آپ کا کیریئر ختم ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ٹائم آپ ڈسکلوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ ڈیورنگ اپنے کیریئر ڈیورنگ دا پلینگ ڈیز آپ وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں باتیں تو بہت ہیں اس میں جعوید میاداد کے بارے میں وقار یونس کے بارے میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں لیکن جو سب سے ہوت ٹاپک چل رہا ہے کہ شاید افریدی نے اپنی اصل ایج بتا دی ہے حالانکہ تو بی آنسٹ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک مومہ بناوا تھا لیکن جو لوگ شاید افریدی کو جانتے ہیں اس کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مومہ نہیں تھا ہمیں شروع سے پتا تھا کہ شاید افریدی کی جو ریال ایج ہے وہ جو آپ کو نظر آتی ہے اس کی پروفائل کے اندر وہ نہیں ہے سٹوری سناتا ہوں آپ کو پیک ان نائنٹی سکھ نائنٹی سکھ نائنٹی سکھ انڈر نائنٹین پاکستان کا ٹور تھا ویسٹن ڈیز کا آہ وزہ کیپٹن اس ٹیم کے اندر شاید افریدی بھی سیلیکٹ ہوئے انفیکٹ ہی وزہ وائس کیپٹن اس ٹیم کا جو ہمارا کیمپ لگا کچھ شورٹ لسٹ ہوئے ہمارے لڑکے کیمپ ٹیم اناؤنس ہونے سے پہلے شاید کچھ تھرٹی لڑکے تھے تو ہمیں کہا گیا جی کہ آپ کا بون سکین کیا جائے گا بون ٹیسٹ آپ کا ہوگا وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا آپ کی ایج کو تو اس میں سے کافی لڑکے بھاگ گئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے لیکن برحال سب کا وہ ہوا اب وہ ٹیسٹ اتنا ایکوریٹ نہیں تھا وہ سکین جو تھا ہمیں بتایا گیا تھا وہ چھ مہینے سے ایک سال اس میں آپ کو مارجن دیا جائے گا کیونکہ ایکوریٹسی اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ اتنی بہتر نہیں تھی لیکن انہوں نے ڈیٹرمنٹ کیا کرنا تھا کہ آئے یہ لڑکا آنٹر نائنٹین ہے یا نہیں ہے اور اس میں کافی لڑکے وہ جو کلیر ہو گئے جن میں ہم بھی شامل تھے تو ایکزیکٹ ایج نہیں بتائی گی کہ یہ اٹھارہ سال کا ہے یا سترہ سال کا ہے یا ساڑھے اٹھارہ سال کا ہے انہوں نے یس اور نو یہ کیا ہوا تھا آنٹر نائنٹین ہے یا نہیں ہے اس کا ریکارڈ کریٹر بورڈ میں ابھی بھی موجود ہوگا شاید آفریدی اس ٹیم آنٹر نائنٹین تھے یا نہیں تھے وہ انہوں نے آپ کو خود بتا دیا ہے تو ہمارے جو اس ٹیم قطع دھرتا تھے حارون رشید جو ہمارے کوچ بھی تھے اس ٹیم سلیکٹر بھی تھے شاید وہ تو انہوں نے کافی کریٹ لیا تھا جی کہ شاید افریدی کو انہوں نے انٹرڈیوس کیا ہے اور کافی انہوں نے ان کو کریٹ لینے کا ویسے بھی کافی شوک ہے تو ان کو exactly پتا تھا کہ شاید افریدی کی ایج کیا ہے تو یہ کریٹ بھی حارون رشید کو جاتا ہے کہ ایک اوور ایج لڑکا انہوں نے انڈر نائنٹین کھلایا تھا ای ہوپ اس کا کریٹ بھی ہارون بھائی لیں گے آگے چل کے کیونکہ اب ڈیبیٹ جس جانب چل پڑی ہے کہ اس دور کے اندر جا ابھی بھی کئی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے کہ من ورسیز بوئیز اکیس سال کا تو من ہو گیا نا پھر انڈر نائنٹین جو لڑکا کھیل رہا ہے وہ بوئی آتا ہے اور بوئی اور ان کی جب ٹرکٹ ہوگی تو ابھی سے آپ کو ڈیفرنس ہو وہ نظر آئے گا تو شاید افریدی کی ریل ایج تو پتا آپ سب کو چل گئی ہے ہمیں تو یہ پہلے سے پتا تھی یونس خان کا آپ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے اپنی ریل ایج بتائی کہ ان کا بھی سیمٹی فائیف ہی تھا ڈیٹ او برت اگر دیتے ہیں ایئر آف برت ان کا تو کافی چیزیں ایسے کلیر ہو جاتی ہیں لیکن اوورال دیکھتے ہیں تو یہ میں اس کو بولوں گا کہ کتاب چلانے کے لیے یہ چیز کرنی ضروری تھی شاید افریدی کے لیے کہ اور بھی سٹوریز ان کے پاس دیفنیٹلی بہت ہوں گی لیکن اس طرح کی چیزیں لوگ پڑتے ہیں لیکن اٹلیس اب یہ مومہ تو حل ہو گیا کہ شاید افریدی کی اصل ایج کیا ہے تو شاید افریدی مجھے تو پہلے سے پتا تھا کہ میرے سے بھی دو ڈائی سال وہ بڑے ہیں تو اب تو یہ چیز کلیر ہو گئی ہے اس کے بعد باقی خبروں پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں شوئے ملک کی بات کرتے ہیں کہ دس دن کی لیو لے کے ڈومیسٹک ایشو ان کا کوئی ہوا فیملی پرابلم ہوئی اور وہ چلے گئے اور کافی لوگ اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا کیوں چھٹی دے گی یا شاید وہ بھاگ رہے ٹیم سے مشکل میچز ہیں اس وجہ سے تو بھر سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار یہ سر پاکستان فر مور دن ٹوئنٹی ایئر آل مور ٹونٹی ایئر کا ان کا کیریئر ہے کپتان ہی کر چکے ہیں وہ پاکستان کی give him some respect criticize کریں ہم بھی کرتے ہیں جب وہ perform نہیں کرے گا کوئی بھی پلئیر چاہے شوئے ملک ہے چاہے کوئی ہے criticize کریں گے لیکن اس لیول پر جا کے نہیں previously اس کی جو ہے اس کی جو فیملی کے issues ہیں ہمیں اس کو respect دینی ہوگی اس کو exploit نہیں ہمیں کرنا چاہیے hopefully شوئے ملک واپس آئیں گے اور اچھا perform کریں گے ورلڈ کپ کے اندر بھی اور انگلنڈ سیریز کے اندر بھی اس کے بعد جو ایک اور اچھی خبر آئی پاکستان ٹیم کے لیے کہ محمد حفیز یہ ہے start balling کل جب پرسو سے نیٹس میں اندر انہوں نے balling start کی ہے that means کہ جو ان کی انگلی تھی وہ کافی بہتر ہونا شروع ہو گیا تو good news پر پاکستان کے حفیز balling کرتے ہیں تو ہماری ٹیم کا balance آپ کو بالکل ایک different نظر آتا ہے ایک baller آپ short نظر نہیں آتا ہے بلکہ ایک extra آپ کو baller نظر آتا ہے وہاں پہ balling we all batting کے اندر بھی all know value add کریں گے لیکن جب وہ balling کریں گے ساتھ ساتھ کافی چیزیں پاکستان ٹیم کے لیے بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد یہ ایک اور خبر اگر ہم دیکھتے ہیں انگلینڈ سے جو آئی ہے کہ Alex Hales وہ world cup کی ٹیم سے ان کو نکال دیا گیا ہے انہوں نے کیوں drug use کی نشہ نشہ وہ پہلے بھی کرتے تھے reputation ان کے اتنی اچھی نہیں تھی اضافہ وہ پھر پکڑے گئے ہیں اکیس دن کا ان کے اوپر بین لگا لیکن جو ٹیم کی management تھی پہلے ایسیوی نے اعلان کیا جی کہ وہ world cup کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے ہم ان کو ٹیم سے نکال رہے ہیں اس کے بعد coach اور ریکھتے ہیں اگر management ان کی جانب سے بھی statement آئی این مورگین جو ان کے captain ہے انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم نے پچھلے 16-18 مہینے میں اپنی ٹیم کی جو values ہیں culture ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کیا اور اس طرح کی چیزیں ہم tolerate نہیں کر سکتے ہیں اور ان میں انہوں نے یہی decide کیا کہ یہ ہم سب کا فیصلہ ہے کہ Alex Hales اس ٹیم کے اندر fit نہیں ہوتے ہیں حالانکہ ٹیم کے اندر perform تو وہ کر رہے تھے value تھی ان کی ٹیم کے اندر لیکن end of the day I think it's the right decision from ECB priority دی انہوں نے ٹیم culture کو اپنے جو rules and regulations ان کے ہیں کہ ان کو violate کوئی نہیں کرے گا باقی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں ہمیں اس detail میں نہیں جاتا کہ بڑے بڑے چیزیں کرنے کے بعد لوگ ریکٹ میں واپس آ جاتے ہیں ان کو back کیا جاتا ہے اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس طرح کی examples آپ set کرتے ہیں تو ان چیزوں پر کابو پھایا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور جو بڑا دھجکہ that is for South Africa ربادہ انجرڈ ہو کے واپس چلے گئے ہیں South Africa علنگہ زبادہ performance world میں وہ آتے ہیں اگر فاسٹ بالنگ کے ہم بات کرتے ہیں اور South Africa کی ٹیم تو بہت زیادہ ان کے اوپر rely کر رہی ہے world cup کے اندر let's see کہ ان کی انجری minor انجری ہے hopefully وہ come back کر لیں گے precautionary انہیں ان کو بھی بلایا ہے ان کے ٹیسٹ ویرا کریں گے وہ چیک کریں گے ان کو بہت ضروری ہے South Africa کے لیے ربادہ کے بغیر South Africa کی جو بالنگ لائن اپ ہے وہ آپ کو کافی زیادہ حلکی نظر آتی ہے ربادہ آتے ہیں تو ویلیو ایڈ کرتے ہیں اوپر سے بھی وکٹیں لیتے ہیں ٹیتھ بالنگ میں بھی وہ ماسٹر ہیں تو ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی آخر میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی آئی پیل کے حوالے سے کہ آئی پیل میں زبادہ سپر فارمسز آپ کو نظر آ رہی ہیں بڑے بڑے رنز آپ کو نظر آ رہے ہیں بالرز آپ کو وکٹیں لیتے ہوئی نظر آ رہے ہیں اب ای پیل کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس کے بعد ورلکاپ آ جانا ہے بیچ میں اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے now the question is کہ یہ پر فارمسز ورلکاپ میں یہ پلیئز کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے no doubt ڈیفرنٹ فارمٹ ہے وہ ٹی ٹوینٹی فارمٹ ہے فرنچائز کرکٹ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کمپلیٹی ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ فارمٹ ہے 50 آورز کا لیکن سوال جائی آتا ہے کہ کیا یہ پلیئز یہ جو مومنٹم ہے اپنی فارم ہے جو اس کو کیری کریں گے ورلکاپ کے اندر کہ اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹس مینوں میں تو ٹاپ پہ آپ کو نظر آتے ہیں ڈیفرنٹ جو کہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ اسٹیلیا سے نہیں کھیلے ہیں پاکستان کے گینچ جو سیریس تھی اس میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے ہیں وہ سیدھا ورلکاپ میں آئیں گے اور ان کے جو سیلیکشن کمیٹی ہے ان کی جو پوری ٹیم ہے کیپٹن ہے وہ ریلائے کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے آئی پیل کے اندر جنہوں نے پرفارمنس دی ہے اسی بنا پہ وہ ٹیم پہ واپس آئے ہیں ہائی اسکورر آپ کو سکس نائنٹی ٹو رنز انہوں نے بنائے ابھی تک آئی پیل کے اندر دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آتے ہیں جونی بیرسٹ ہو بیرسٹ ہو کو تو میں کہوں گا وہ فارم کیری کی انہیں جو ویسٹ انڈیز میں جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی اس سے پہلے سیریز میں انہوں نے بیٹنگ کی اس فارم کو کیری کیا اور آئی پیل کے اندر لے کیا اور کافی کنسسٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں وہاں پہ ہی پرفارمن کرتے ہوئے اور سب سے بڑھ کے ویسٹ انڈیز کو یہاں پہ امید ہوگی کہ جس طرح کی فارم چل رہی ہے کرس گیل کی تیسے نمبر پہ آپ کو آئی پیل کے اندر نظر آتے ہیں کرس گیل کبھت اس فارم ابھی انگلینڈ کو بڑا مارا انہوں نے ابھی میچز جو ہوئے تھے ویسٹ انڈیز کے اندر یہاں پہ ہی پرفارمنس وہ دے رہے ہیں تو دے ویل بی ہوپنگ کہ یہی فارم وہ کیری کریں انگلینڈ کے اندر بھی ورلڈ کپ کے دوران اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں رسل زبت اس فارم میں نظر آ رہے ہیں پانڈی آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھی فارم کے اندر کے راہول اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں لیکن لیکن سی ورلڈ کپ کا اور آئی پیل کا ڈیفرنس تو وی آل نو کہ کافی زیادہ ہے اس میں کالٹی کا فرق آ جائے گا پریشر ڈیفرنٹ ہوگا وہاں پہ فارمٹ ڈیفرنٹ ہوگا اسی طرح بالنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں ربادہ انفورچنیٹی ابھی ان کو جانا پڑ گیا ہے وہ باقی میچز میں وہ پارٹی سویڈ نہیں کر سکیں گے ایک زبریس بالنگ وہ کر رہے تھے اور بالنگ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کافی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ وائٹ بال ٹریکرڈ میں تھوڑی سی سیمیلیٹیز اگر ہم دیکھتے ہیں ٹوئنٹی آورز میں یا ففٹی آورز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بالنگ کا ٹیسٹ اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ففٹی آورز میں ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ دو اور آپ کو کرنے ہو دیں کبھی ایک اور کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو تین اور کرنے پڑھ سکتے ہیں ففٹی آورز میں چار اور کرنے پڑھ سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ بھی آپ کو ساتھ آفریکن ہی نظر آتا ہے عمران تاہیر زبادہ پالنگ وہ کر رہے ہیں آئی پیل کے اندر لیکن سپینر پہ تھوڑا ایکسٹر اٹیک کیا جاتا ہے میٹل آورز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو وکٹیں ملتی ہیں ففٹی آورز میں طرح سمجھداری سے بیٹسمن کھیلتے ہیں تو لٹسی کے آیا یہ کیری کریں گے اپنی فارم عمران تاہیر جس طرح وہ وکٹیں حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ آئی پیل کے اندر کیونکہ ان کا بھی ویرے کروشل رول ہے میٹل آورز میں ان کے مین بولرز میں آتے ہیں عمران تاہیر اگر ہم ساتھ آفریکہ کی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو چہال نظر آتے ہیں محمد شامی نظر آتے ہیں تو ان کی تو فارم آئی پیل سے پہلے ہی چل رہی تھی ففٹی آورز کی بات کرتے ہیں ساتھ آفریکہ نے دیکھا اسٹلیا کے اندر دیکھا اس کے بعد نیوزیلینڈ کے اندر دیکھا ایبریجز میں آپ کو دھونی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں تو ٹائمنگ کو زبردہ سب کو نظر آتی ہے کاش کہ یہ فارمٹ کوئی اور ہوتا ففٹی آورز کا فارمٹ ہوتا تو اور سے زیادہ اس کی ویلیو بڑھ سکتی تھی لیکن پھر بھی کرکٹ ہو رہی ہے آئی پی آل اس کے فوراں بعد جا کے ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا تو بہت سے پلیئرز فل آف کانفیڈنس جہاں پہ جو پرفارم کر گئے جا رہے ہیں فل آف کانفیڈنس ہوں گے ان کی فارم چل رہی ہے اور ہوفلی اپنے ملک کے لیے وہ ایسے ہی پرفارم کریں گے جیسے کہ اپنی وہ فرنچائز کریگر کے لیے پرفارم کر رہے ہیں